السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ نماز کے بعد کونسی دعا مانگے دوستو میں آج آپ کو ایک ایسی دعا سکھانے والا ہوں جو ہر دعا کے بدلے میں پڑھی جا سکتی ہے اور اگر آپ صرف یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ سے آپ کو اور کچھ بھی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑھے گی اسی وجہ سے اس دعا کو جامع الدعا کہتے ہیں یعنی تمام دعاوں کا مجموعہ یعنی سمندر کو کوزے میں سما دینا ایک پیالی میں سما دینا اسی کو کہتے ہیں اور وہ جو دعا ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود تعلیم عطا فرمائی ہے اسی دعا کو آپ کے سامنے میں بیان کرنے والا ہوں اگر آپ کو دعا معصورہ یاد نہیں ہے تو بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں دعا قنوط یاد نہیں ہے تب بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں جب چاہیں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں ہر دعا کے بدلے میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں تو آئیے اپنی سکرین پر دیکھئے یہ ہے جامع الدعا ربنا آتینا اس کو لوگ یوں ہی بولا کرتے ہیں تو اس کو اس طرح پڑھیں اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی لآخدت حسنتا وکنازاب النار ربنا آتینا آتینا نہیں پڑھیں گے دوستو ورنہ اس کا معنی الگ ہو جائے گا آتینا تیجتی ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی لآخدت حسنتا وکنازاب النار اس کے مطلب سے ہی اس کے ترجمہ سے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کو جامع الدعا کیوں کہتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں یہ کہ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی نصیب فرما دنیا بھی مانگ لی اور آخرت بھی مانگ لی اور بھلائی ہے تو بھلائی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں اگر دنیا کی بھلائی میں دیکھے تو الحمدللہ اس میں ساری نعمتیں آ جاتی ہیں اور آخرت کی بھلائی کے معاملے میں دیکھے تو اس میں بھی تمام نعمتیں آ جاتی جو اللہ آخرت میں عطا کرنے والا ہے تو اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما سبحان اللہ تو دوستو اس دعا کو آپ ضرور یاد کر لیجئے ایک بار پھر سے اپنے اسکلین پر دیکھئے اور پڑھ لیجئے اور یاد کر لیجئے تاکہ اس کو ہر دعا کے بدلے میں آپ پڑھ سکتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخیرت حسنتا و اقینا زاب النار تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ضروری معلومات آپ نے سیکھے ہوں گے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سیکھ سکیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالیں پہلے آپ تک پہنچیں دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ